کورونا سنکھرمت کو روکنے کے لیے ایسٹراجنیکا انٹی باڈی کوکٹیل کارگر ہے اور اب اسے چین میں بھی استعمال کی انہونتی مل گئی ہے چین کے ہنون میں اسے کورونا سنکھرمت کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا یہ جانکاری منگلوار کو اسثانی میڈیا سے ملی ہے ایسٹراجنیکا کی یہ دواء ان لوگوں کو دی جائے گی جن کا ایمیون سسٹم ویکسین کے لیے رسپانس نہیں دے رہا ہے وہی کینیڈا اکسفورڈ ایسٹراجنیکا کے کوویڈ نائنٹین روز ہی ویکسین کے قریب ایک دشمرہ تین چھے کروڑ ڈوز فیکنے جا رہی ہیں بتا دی کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ ان ویکسین کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے اور اسے لینے والا کوئی نہیں ہے بتا دیں کہ کینیڈا نے ایسٹراجنیکا کی ویکسین کی دو کروڑ ڈوز خریدنے کے لیے دوہزار بیس میں سمجھوتا کیا تھا کینیڈا کے تیس لاکھ لوگوں کو اس کی کم سے کم ایک ڈوز مل گئی ہے اور ادھک تر ڈوز مارس جون دوہزار اکیس کے بیچ دی گئی ساتھ ہی کینیڈا نے ایسٹراجنیکا کی جگہ فائزر بائیو انٹیک اور موڈرنا کے ایمار اینے ویکسین کا استعمال شروع کر دیا ہے کینیڈا نے جولائی دوہزار اکیس میں ایسٹراجنیکا کی باقی بچی قریب ایک دشمرہ ساتھ ساتھ کروڑ ڈوز کو دان دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن منگلوار کو ایک بیان میں کینیڈا کے سواسی بھاگ نے کہا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے پریاسوں کے باوجود ایک دشمرہ تین چھ کروڑ خوراکوں کے استعمال کے عبدی ختم ہو گئی ہے اور انہیں پھیکنا پڑے گا بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹی کے کی سیمت مانگ اور پرابت کرتا دیش کے سامنے وطنند تھا کھپت کی چنوٹی کے قارن اس کا استعمال نہیں ہو سکتا کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں